اسلام علیکم بابا رازم اور پی سی بی کے درمیان جو اختلفات ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے اور انہوں نے مزید طور پگڑ لیا ہے کل جب سے پی سی بی کے طرف سے ایک سکرین شاڈ ایک نیجی ٹی وی چینل جو کی ایر وائی نیوز کے ایک شو میں دیا گیا اور اس کے شو کی پھر ہوس نے خود آکی میڈیا پر یہ بتایا کہ یہ ہمیں پی سی بی کی چیرمینز کا شرف نکاہ تھا کہ آپ اس کو پبلش کر دیں سب کو دکھا دیں اب اس کے پیچھے کیا بابا رازم کی اجازت شامل تھی کسی کو نہیں پتا اس چیز کو لے کے پھر پی سی بی کو بہت زیادہ آج کے دل ڈرال کیا گیا خاص کا زکر شرف کو پی سی بی کے جتنی ہائیر ایتھارٹیس تھیں ان کو اور بابا رازم کے سپورٹ میں اور پاکستان ٹیم کے سپورٹ بہت زیادہ عوام نے ٹویٹس کی عوام نے آواز اٹھائی لیکن اب اس سارے معاملے میں ایک نیا ٹویسٹ آئے اور وہ ٹویسٹ گیا ہے وہ لائے ہیں آمیر سویل، راشی لطیف اور محمد سمی ان تینوں کا کہنا ہے کہ راشی لطیف نے تو خیر پہنے بھی کافی ساری چیزیں باہر نکالنی تھیں بتایا تھا لیکن آمیر سویل کہتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ اور بابا رازم کے درمیان آپ کو لڑائی نظر آ رہی ہے یہ کوئی ایسی ویسے نہیں ہے یا کوئی اب سے نہیں ہے کہ یہ کوئی آج کل سٹارڈ ہوئی ہے بہت عرصے سے چل رہی ہے اور یہ تب سے چلتی ہے جب پی ایسل ہو رہا تھا اور پی ایسل میں کچھ ایسا واقعات ہوئے تھے جس کے بعد سے پی سی بی کو بابا رازم ایک آنکھ نبالے لگے اور پی سی بی میں بیٹھے کچھ ایسے لوگ جو بابا رازم کو نا پسند کرنے لگے اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ایسل کے اس ایڈیشن میں کچھ بیٹنگ کمپنیز اور گیمبلنگ جو کرتی ہیں یہ جو جوئے کا کام کرتے ہیں آپ کو سمپل ورڈ میں بتا دیتے ہیں یہ جو جوئے کا کام کرتے ہیں بیٹنگ کمپنیز ہیں انہوں نے پی ایسل کو سپانسر کیا تھا ہر ٹیم کو تقریباً ساری ٹیمز نے ان کے سپانسر کو قبول کیا اور ان کے جو لوگوں تھے وہ اپنی شرٹس پہ اپنی جرسیز پہ لگائے اور اس کی مد میں پھر بہت بڑا جیسے کہتے ہیں اماؤنٹ وہ ٹیمز نے ملی اور پی سی بی نے ملی اور پی سی بی نے اتنی ہائی اماؤنٹ لی کہ وہ میں آپ کو ایسے ورڈس میں فگرس میں بتا نہیں سکتا اور اسی سسلے میں ساری ٹیمز نے بھی کافی اچھا بزنس کریئٹ کیا ایک واحد پشاور ظلمی کی ٹیم تھی جنہوں نے کسی قسم کی گیمبلنگ کمپنی یا بیٹنگ کمپنی کے لوگوں کو اپنی شرٹس پہ نہیں لگایا کیوں نہیں لگایا کیونکہ وہاں بابا رازم تھے بابا رازم نے صاف صاف انکار کر دی کہ میں ایسے کسی کمپنی کے لوگو ایسے کسی بیٹنگ یا جوگے والی کمپنی کے لوگو اپنی شرٹس پہ تو نہیں لگا ہوگا اور پھر اسی سسلے میں پشاور ظلمی کی پوری ٹیم کی شرٹس پہ آپ کو کسی قسم کو لوگو یا کسی قسم کبھی کوئی جسے کہتے ہیں کہ بیٹنگ کمپنی کا مارگ یا لوگا نظر نہیں آیا وہ دن تھا اور آج کا دن ہے کہ بابا رازم پی سی بی میں بیٹن لوگو کو بلکل اچھنا لگنے لگے اور اس دن کے بعد سے جو بابا رازم اور پی سی بی کے درمات جو تلقات تھے وہ بہت زیادہ خراب ہونے لگے اور تلقات خراب کرنے کے پیچھے وہ بیٹنگ کمپنیز بھی تھیں جو پی سی بی کو پیچھے سے پاور دے رہی تھی کہ آپ جو ٹیم کا محال ایسے خراب کریں ٹیم کا محال کیوں خراب کریں سب سے پہلے تو ان بیٹنگ کمپنیز کو نقصان بھی ہوا کیونکہ ایک ٹیم نے ان کا سپانسر نہیں لیا ان کو نقصان ہوا کیونکہ وہاں بہت بڑی آڈینس پیشاور ظلمی گی ان کو جب سپانسر نہیں لیا گیا تو بیٹنگ کمپنیز کو نقصان ہوا پھر دوسری طرف پی سی بی کو نقصان ہوا اس کی وجہ سے جو بابا رازم نے انکار کیا پھر اس کے بعد انہوں نے جس پانسر گیا تھا وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو گیا تھا پاکستان کرکٹ ٹیم کو جب سپانسر کیا گیا بیٹنگ کمپنیز کی طرف سے تو وہاں بھی بابا رازم نے انکار کر دیا کہ میں اپنے ٹیم میں ایسی کسی کمپنی کا لوگو نہیں لگا ہوگا وہ دن تھا اور اس کے بعد سے جو بابا رازم تھے وہ ان بیٹنگ کمپنیز کے مالکان کو اور بیٹنگ کمپنیز کے جو ہمارے پاکستان میں بیٹھے کچھ ان کے سپورٹرز ہیں ان کو برے لگنے لگی ان کے سپورٹرز کون ہے سب سے پہلے میں آپ کو دعا دیتا ہوں کہ بیٹنگ کمپنیز اتنی سٹرونگ ہیں اتنی مضبوط ہیں کہ یہ کسی بھی چیز کو خرید سکتے ہیں ان کے پاس اتنی ہائے رموٹ آف منی ہے انہوں نے سب سے پہلے تو جو میڈیا کی کچھ ہاؤسس تھے ان کو خریدتے ہیں جن میں ایئر وائی نیوز ہے اب آپ کو نظر آتا ہے کہ ایئر وائی پہ بیٹھے تقریبا سارے بندے بابا رازم کے گئے ہیں وہاں انہوں نے ایسے ایسے جنرل سٹائل کی ہوتے ہیں جو کہ بابا رازم کے کے اس بات کرتے ہیں پھر دوسرے نمبر پہ انہوں نے جیو کو بھی اپنے ہاتھ میں لیا یہ جو بیٹھنگ اپنیز ان کی بات کروں وہاں بھی تقریبا بابا رازم کے گئے اس بات کی جاتی ہے تو یہ جو پاکستان میں بڑے بڑے میڈیا آہوسز ہیں ان کو ان بیٹھنگ اپنیز سے اپنے ہاتھ پہ لے لیا اور اس کے بعد وہاں کچھ ایسے جنرلس بٹھا دیئے جو بابا کے گئے اس اور ٹین کے گئے اس بات کر رہے ہیں اور پاکستان ٹیم کے یونٹی کے گئے اس بات کر رہے ہیں کیا آپ واقعی اتنے معصوم ہیں یا کام واقعی اتنے ساتھ ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ شعیب جٹ جیسے لوگ مفت میں بابا رازم کی اتنی آگیس بات کرتے ہیں بلکل نہیں ایسا نہیں ہے ان کو اچھی خاصی موٹ پے کی جاتی ہے تب یہ بابا رکے گئے اسے اتنی بات کرتے ہیں ورنہ کون آپ مجھے خود بتائیں ورنہ کون بندہ چاہتا ہے کہ اسے اتنی گادیاں پڑے بٹ شعیب جٹ کو پتہ ہے کہ اس کو سوشل میڈیا پر اتنا زیادہ ٹرول کیا جاتا ہے اس کو گالیاں بڑھتی ہیں بٹ پیسے میں طاقت ہے اس نے اس کے باوجود گالیاں کھانا قبول کیا اور اپنی عزت کو بیج دیا خیر ٹاپک سیٹ کے بعد ہو رہی ہے تو ان بیٹلی کپنی سے پھر سپانسر کیا پاکستان ٹیم کو اور پاکستان ٹیم نے بھی صاف انکار کر دیا اور ٹیم نے انکار کیوں کیا ٹیم ایک تو بہت سے متحد تھی بابر کی لیڈرشپ میں بابر نے ٹیم کیسا محول بنا دیا تھا کہ وہاں جو بھی بات کپتان کرتا تھا وہ سارے ٹیم وہی بات کرتی تھی اور ٹیم میں کسی قسم کی بھی کوئی بھی لڑائی کا تاثر نہیں تھا محمد رزوان بابر آزم شاہین ایبن سارے لڑکی ایک دوسرے ایک ساتھ متحد تھے تو ان بیٹنگ کمپنیز کے مالگان نے اور پی سی بی نے اور پی سی بی میں بیٹے کچھ لوگوں نے یہی سوچا کہ ہر ٹیم میں پھوٹ کیسے ڈالی جائے کس کو یوز کیا جائے کہ ٹیم میں یہ جو یونٹی بنی ہوئی ہے اس کو ختم کیا جائے اور اس کی نتیجے میں بابر آزم کو گزے طرح سائیڈ کیا جائے کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے کسی بھی بیٹنگ کمپنیز کا بیٹنگ کمپنیز کی وجہ سے ہونے والے بزنس کو ہم آگے نہیں مڑا سکتے کیونکہ یہ بزنس اب اتنا بڑ چکا ہے کہ یہ صرف کرکٹ نہیں رہی کرکٹ کے اندر بزنس اتنا آگے آ چکا ہے کہ انہوں نے پھر ملک کو بھی نہیں سوچا اسی سلسلے میں پھر بابر آزم اور پی سی بی اور یہ جو میڈیا آزز ہیں اے آر وائی نیوز ہو گیا انہوں نے ایک ایسا جال بچھایا کہ بابر کے گئے اسے اتنا پروپو گنڈا کر دو یہ ایک ٹائم آئے کہ ہم اسے خود ہی ریموو کر دیں اس کی پرفومنسز اتنی ڈاؤن ہو جائیں ٹیم کی پرفومنسز ٹیم کا مہاری ایسا بنا دو کہ وہاں کوئی پرفومن کر ہی نہ پائے اور پھر یہی وجہ ہے کہ ٹیم کی پرفومنسز اتنی ڈاؤن ہے پی سی بی ان کو سیلڈیز نہیں دے رہا تاکہ یہ میٹلی مزید پریشر میں جائیں اور ان کی دیریکٹی انڈیریکٹی پرفومنسز بھی ڈسٹراب ہو اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا بابر کو اور محمد رزوان کو کیونکہ کوئی محمد رزوان بابر کے بہت زیادہ حق میں ہے اور وہ کئی بھی ایسا کام نہیں کرتے جو بابر کے انگیز ٹو بابر کو محمد رزوان کو جو بھی بابر کے حق میں بطلب جو بھی بابر کے حق میں پلیئر سے ان کو سائٹ کراؤ اور اپنی مرضی کے پلیئرز لاؤ جو کے بعد میں پھر ایسا ہمیں بزنس کرنے میں رکاورٹ نہ پیش کریں تو یہ ایکچولی ریزن ہے کہ پی سی بی میں بیٹھے لوگوں کو یا پی سی بی چیرمن کو یا جتنے مہابانے بڑے پڑے کرکٹ کنٹرولرز ہیں جو کرکٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں ان کو ان دنوں بابر آزم بلکل پسند نہیں آ رہے کیونکہ وہ بندہ لویل ہے اور وہ کسی بھی آرام چیز کو پرموٹ نہیں کرنا چاہتا